اسلام علیکم وی آرز میں ہوں ستارہ نایا اور بلکم ٹو مائی چینل مادرز گائیڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم وہ تمام ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جس کا ڈاریکٹ یا انڈاریکٹ ریلیشن آپ کی پرگنسی سے ہوتا ہے یا عام فیمیلز کی لائب سے ہوتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 21 مارچ کو شبے میں راج آنے والی ہے اور یہ رات عبادت کی ہوتی ہے اور ہمارے لئے ایز مسلم بہت قدر و منجلت کی رات ہوتی ہے تو اسی مناسبت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ شبے مراج اور حمل یعنی کہ شبے مراج اور فرگنسی اس میں ہم دو باتیں کور کریں گے ایک یہ کہ اگر آپ حملہ ہیں تو آپ کیا عبادت کریں اور اگر آپ حمل چاہتی ہیں تو کیا آپ عبادت کریں لیکن اس سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ ورس شبے مراج شبے مراج کیا ہے یہ مراج کی رات ہے یعنی کہ نبی کریم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے آسمانوں کی سیر کی انہوں نے جنت دوزخ کو دیکھا ان کو تحفے میں نماز دی گئی اور ان کو مسجد اقصہ میں لے کے جایا گیا تو یہ ساری چیزیں ایک عام رات میں نہیں ہو سکتے تو یہ ایک خاص رات ہے بیسٹ وی آف عبادت سب سے زیادہ بہترین طریقہ اس میں یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں یعنی کہ نفل ادا کریں کیونکہ اسی رات نماز کی فرضیت ہوئی تھی تو ہمیں اس رات زیادہ نفل پڑھنے چاہیے بنسبت دوسری عبادت والی راتوں کے کیونکہ جس دن جو چیز فرض ہوئی ہو تو اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم عبادت کریں تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگی روزہ رکھنا یہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ حاملہ نہیں ہے اور اگر آپ حاملہ بھی ہے تو ایک روزہ رکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ روزہ بہت قدر و منزلت رکھتا ہے اگر آپ یہ روزہ رکھیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور امید ہے کہ اس دن اگر آپ کو یہ روزہ کی حالت میں دعا کریں گی تو وہ ضرور قبول ہوگی ریفرنسز اس کے بارے میں میں آپ کو دیتی چلوں اور روزہ رکھنے کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو کوئی ستتائیسویں شب کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساٹھ مہینوں کی روزوں کا ثواب لکھے گا اور اس کا ریفرنس نمبر ہے مالبت بللسانت سعاد سیونٹی ون یہ اس کا ریفرنس نمبر ہے اس کے علاوہ حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستائیس رجب میں میری بوست ہوئی جو کوئی اس دن روزہ رکھے گا اور افتار کے وقت دعا کرے گا تو اس سے دس سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو کہ دس سال کے گناہ ماف ہو سکتے ہیں تو دعائی کی ہوئی قبول بھی ہوں گی حضرت امام بہکی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجب میں ایک رات اور دن ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات نوافل میں گزارے سو برس کے روزوں اور سو برس کی شب داری کے برابر ہو اور وہ ستائیسویں رجب ہے اس کا ریفرنس ہے تو یہ ریفرنس تھے روزے سے متعلق اب ہم بات کرتے ہیں وظیفے کی اگر آپ برینگنٹ ہیں اور آپ کو بیٹا چاہیے تو بھی آپ کے لئے یہ وظیفہ کا رامت ہے اور اگر آپ حملہ نہیں ہے اور حمل چاہتی ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ اتنا ہی کا رامت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دون افل کی نیت کریں اور ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد اکیس دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں یعنی کہ کل ہو اللہ ہو آہد والی صورت اور دونوں دفعہ یہی پڑھنے ہیں آپ نے پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے دس بار دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے سپیشل دعا بتائی ہے یہ منقول ہے نزرت مجالس سے صفحہ نمبر تیس سے اس کو آپ نے اکرمالاکرمین تک ساری پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اولاد کی دعا کرنی ہے اور اگر آپ بیٹا چاہتی ہیں تو بیٹے کی دعا کرنی ہے اگر آپ بیٹی چاہتی ہیں تو آپ اس کی دعا کیجئے تو دعا اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور نیت اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کچھ روایتوں کے مطابق ستائیسوی رجب میں شبہ مراج نہیں تھی کچھ روایتوں کے مطابق ربیل اول میں تھی لیکن ہم تک جتنے نالج پہنچی ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک بے شک ہماری نیتیں پہنچتی ہیں اس لئے آپ سچے دل کے ساتھ اپنی عبادت کیجئے دعا کیجئے اور دعاوں میں اگر ہو سکے تو مجھے بھی یاد رکھئے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو آنے والی شبہ مراج میں ضرور فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو فائدہ ہو یا آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کے ذریعے یا کمنٹ کے ذریعے مجھے انفارم کریں انشاءاللہ آگے جلدی میں اچھے ٹاپکس کے پر ویڈیوز لے کے آنے والی ہوں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز سے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہو سکے جتنا ہمارے سبسکرائبرز کو ہوتا ہے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ